بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے ماری یوٹیوب فیملی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آئی ہوپ کہ آپ بھی بلول ٹھیک ہوں گے اچھا یہاں میں لے کے آئیں ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک میکپ سوفٹ میکپ میں آج آپ کو بتاؤں گے میں نے بیس رڈی کر دیا تھا فیس آلاؤ نہیں تھا دکھانا تو میں آئی میکپ کو شو کر رہا ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کرالون کا جو ہے وہ برابون میکر جو ہے وہ لے رہی ہوں ڈراؤن کلر کا ٹھیک ہے اور میں یہاں سے نیچے سے مینے ایک لائن لی ہے نیچے سے لائن لے کے میں نے بیس سے شارٹ کر رہا ہے میں نے شارٹ سے بلکل انہر سے شارٹ کر رہا ہے اگر آپ انہر سے شارٹ کرو گے تو وہ آئی بو جانا وہ بلکل شارپ بنتی ہے بلکل بھی اس میں نیچرل لوک نہیں آتا ٹھیک ہے اور مجھے اتنا ایکسپیننس ہے تو میں جیسے بھی چاہوں دراؤ کر سکتی ہوں چاہے میں سٹارٹ کروں لیکن آپ بگنرز ہو تو آپ سب سے پہلے ایک لائن نیچے کی دراؤ کرو پھر بیچ سے سٹارٹ کر کے پھر بیچ سے ہی سٹارٹ کر کے اوپر کی لائن سٹارٹ کرو ٹھیک ہے نیچے کی لائن ہمیسا انہر سے لینی چاہیے اور جب اوپر کا سٹارٹ کرو آپ نے تقریباً ہاں فنج کا گیپ دے کے پھر اوپر کی لائن آپ نے دراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بہت ایزی ویسے بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھا رہی ہوگی اگر آپ کو سمجھا ہے اور میری ویڈیو اچھی لگے تو پریس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ٹھیک ہے تو یہ میں دونوں آئیز میکپ جو ہے میں ساتھ ساتھ کرتی ہوں یہ نہیں کہ میں ایک آئیز کر لو پر دوسری کر لو یہ میرا ریل پرانی تھی تو ان کو میں نے ان کا میں آئیز میکپ شوٹ کیا تھا تو یہ میں نے آئیز بھول ہے وہ بلکل تھوڑی سی صافت ہی میں نے خوش میں نہیں آئیز آئیز جو ہے میں نے تھوڑے نہ بڑھائیں ہیں نہیں میں نے تھوڑی ہرش رکھے ہیں چیئر والا ہرش رکھے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں کاشیز کا صندوق وہ سیلور کلر جو ہے اس کا نمبر شیڈ نام یعاد نہیں آ رہا مجھے اس کا جو سیلور کلر جو ہوتا ہے وہ میں نے اس کو پانی سے تھوڑا سا ویڈ کر کے اچھے سے میں س 1983 کا کنchos و enf pilٹیوں میں ہمار highlights جب اچھا دیکھو ، کچھ واپکٹ س��ند سوچ فکر وierteی اسے پر آ shaken یایے پاس ک لاکھٹ سے آخoure طرف لیکن ہاں کی مطلع را ہے یہ اچھے دیگر بنچانی بڑی انش نکھائے اور طرف دیکھو چیز دیگر چاہے۔ кі کچھ پر چیز اس کے لئے گا لیکن اے پust ہزوجار اکرام یا چیز 9 بندی اور میں میں کیس للت کر yay جو پیلٹ ہے کہ وہ اس میں سے میں گولڈن کلر لے کے یا پھر آپ ترالون کا یا پھر آپ کاشی اس کا بھی گولڈن کلر ہے جو گولڈن ایرا جس کا شید کا نام ہے وہ بھی لے سکتے ہو یہاں پر میں لیویں گرڈ کی جو ہے اس میں سے میں گولڈن کلر لے کے اور اس کو کیونکہ یہ شید جو ہے وہ فنگر سے بہت اچھے سے لگتے ہیں برش سے بہت محنل لگتی ہے اور بہت سپال آؤٹ ہوتا ہے تو میں یہی پریفر کرتا ہوں کہ آپ اس کو فنگر سے لگاؤں تو میں اس کو فنگر سے لے کے اور اس کو میں یہ شید لگا رہی ہوں ہاتھ بہت میسی ہوں میں بہت گنبے ہوں میں جب کلائنٹس کا میکپ کرو نا تو بیس بنو یو بنو تو ہاتھ بہت خراب جاتے ہیں تو اس کو آورٹ کیجئے گا کام پر فوکس کرتے ہیں کہ میں نے دونوں گولڈن کلر کا شید جو ہے ان کے اچھا مائیو کا لوگ تھا ان کی سسر کی مائیو تھی تو میں نے ان کو سوپ لوگ دیا ہے دونوں کو میں نے آئیس پر گولڈن کلر دے کے اور بیس جو کیسے ہیں ان دونوں کو شید کو ملانے کیلئے میں اس میں دوں گی توڑا چا اورنج شید اورنج شید کو سوپ ایریا سے دیفائن کروں گی اچھا سے بلیند کروں گی بلیند کر کے کوئی ہارش لائن نا رہے کورنر نہیں بناوں گی جس گولڈن کو آؤ کورنر سے بلینڈ کر دوں گی چھک ہے اچھا یہ بلینڈ کرنے سے اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہم دنس میں کوئی ہارش لائنگ نہ لگے سب چیز سارے شیئر جو ہے وہ بلینڈیڈ نظر آنے چاہیے ایک اچھے میک اپ کی پہچان یہی ہے کہ ہر شیئر جو ہے وہ بلینڈیڈ ہو اور بلینڈیڈ میک اپ بہت نیچرل لگتا ہے بہت شائن کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے یہاں پہ میں ہلاک سیلر دوں گی سی لر دھوں گی سی لر لگوں گی آئی اف اسیلر جس کی بچ سیلا سے مگی کے سینٹ 좋아 کرکے والا ہی نیچپے کیوں کہ ان کو صاحب مت اس فکر ؛ کی اگر بھی تا تر مبا تو ان کو اسی لر چاہیے تو بلینڈ چاہیئے تو آئی 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 بس ن emergence just we selected ش 뭔가 ن�ال لگا کے ، اور سنٹر نے و fickے سب آئی طورے و فکروں گی لگاتے ہیں وہ شیئر میں نے ان کا آئی بال پہ دیا تھا ہلکا سا اور بہت نیچرل لگ رہا تھا لو بھی کر رہا تھا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا تقریباً آئی میک اپ جو ہے وہ تقریباً تقریباً دن ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کتنا نیچرل لگ رہا ہے کوئی کوئی شیئر جو ہے وہ ہاش نہیں لگ رہا ہے ہر شیئر جو ہے وہ بلینڈڈ لگ رہا ہے کسی ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو اگر کوئی مجھے فیس شو کرانے کی اجازت دے دے تو میں انشاءاللہ آپ کو فل ویڈیو بھی دوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں لیشیز گم لگ رہی ہوں لیشیز پہ لیشیز جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیڈی ہیں اچھا کبھی بھی لیشیز لیں تو کبھی بھی اس کا یہ دیکھیں گا کہ اس کے جو برسز ہوتے ہیں جو ان کے باال ہوتے ہیں وہ پلاسٹک والے نہ ہوں لیشیز کبھی بھی بھی کریں ہے اور اس کے جو بلکل سوفت ہوتے ہیں اس میں ہم لیشیز گم لگا رہے ہیں آپ GFT آپ اچھی لیشیز گم اسی ہی ہے اور یہ شاید میرے پاس سویت پیس کی ہے اور کاشی ستاک کی behalf کاشی کی بھی اچھی اور کاشی کی بھی اچھی ہوتی ریشیز گم واحت جاری خاص سوسوہ کی بھی بیشیز گم اور تو کاشی کی جو لیشیز گم ہے وہ میں زیادہ تر بت смогères بریر کو لگاتی ہوں میں آپ کو بھی لیشیز لگا کے لیکن میں ہمیں سٹکی پن ہو جائے تو ہمیں لیشز کو لگانا ہے لیشز کو لگانا ہے لیشز کو لگانا ہے کہ انر کورنر سے آپ نے اٹیچ کر کر اور آوٹر کورنر سے ہلکسا ہم اٹھا دیتی ہوں اس سے یہ کہ آئیز آپ کی بند بند لگی نہیں لگتی اٹھے اٹھے لگتی ہے اور آئیز جو ہے وہ کھلی کھلی لگتی ہے اس کو ہم توڑا سا سوپنی کے لیے چھوڑ دیں گے باقی ہم کوئی اور آپ کام بھی کر سکتے ہیں ادھروایس میں تو یہ کہ ہنڈ تو ہنڈ کر دیتی ہوں کوئی مسا نہیں کیونکہ ہم یو سٹو ہیں اس چیز کے تو اس کو تھوڑا تا چھوڑنے کے بعد آپ اس کو جو ہے اچھے سے آؤٹر کورنر سے جو ہے نا لائنر کے برش سے کے بیک سایڈ سے جو ہے نا اس کو اچھے سے پریس کر لو تاکہ وہ اچھے سے سٹک ہو جائے ٹھیک ہے اب میں ادھر جو ہلکا سا ونگ لائنر نہیں دوں گی بلکل ہلکا سا میں باہر نکالوں گی لائنر کیونکہ ان کو سافت لوگ میں سافت میکف ہے یہ تو اس میں میں زیادہ لائنر نہیں دوں گی زیادہ ہارٹ لوگ نہیں دوں گی تو بلکل ہلکا سا میں آپ کو بنا کر رکھا رہی ہوں اگر آپ کو اس والی آئیس میں نہیں سمجھ میں آئے تو آپ نیکسٹ آئیس دیکھ لیجئے گا کہ اس میں بلکل آپ کو ایزی نظر آ جائے گا یہ دیکھ لیجئے گا اور بلکل نیچرل دکھانے کے لیے جو ہے نا بلکل ہم بلکل تھن لائنر لگانا چاہیے آگے سے میں نے تھوڑی سی کٹ آئیس ہلکی سی ڈراؤ کی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا لائنر جو ہے وہ تقریبین کمپیٹ ہے دوسری آئیس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لائنر کس طرح میں نے لگایا ہے ہلکا سا ونگ دینی ونگ دیا ہے میں نے بلکل ہلکا سا بلکل معمولی سا ہلکا سا تھوڑا سا باہر نکال کے میں نے تھوڑا سا اس کو ڈراؤ کر کے اوپر کی طرف ڈراؤ کر کے اور پھر دوڑوں لائنگ بنا کر کے اس کو فیل کر دیا ہے دیکھیں یہ آئیس میکپ بلکل کمپیٹ ہو گیا ہے اور جو بلکل اینر کورنر سے بھی جو لائنر جو ہے وہ کمپیٹ کر لوں گی اپنا اور بلکل تھن سی میں نے لیئر دی ہے سوفٹ میکپ کرنے کے لیے اور لائنر دیکھیں کتنا پیارا اور سوفٹ لگ رہا ہے لیکن انہوں نے اینر کورنر سے ان کے پاس آئیس میں بہت پانی آنے لگیا تھا جب آئیس میں پانی آنے لگ جائے اور سارا کام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کلائن کے اتنا پانی آرہا تھا ان کی رائٹ آئیس میں سے کہ میں نے دوبارہ لیشز نکال کے دوبارہ لگائیں ہیں آئی ہوپ کہ میری فرسٹ میکپ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا نیکس ویڈیو میں یا کسی ٹاپک یا ولوگ کے ساتھ ملتے ہیں جب تک کے لیے خدیجہ شکو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ